بسم اللہ الرحمن الرحیم چند سال قبل جنات کی وادی سے دو جنزادی بہنیں ستارہ اور نیلم نے اپنی ماں قفتیرہ کے روکنے کے باوجود انسانوں کی دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا ستارہ اور نیلم زدی اور ہٹ دھرم تھی اپنی ماں کی ایک نہیں سنتی تھی آخر خار انسانوں کی دنیا میں آنے کی خواہش پوری ہوئی ستارہ اور نیلم کشنگڑ کے پاس جنگل میں اتریں اور دور سے گاؤں کا نظارہ دیکھنے لگی چاند کی چہودمی رات تھی چاند پوری آبو تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا کشنگڑ کی عورتیں ہار سنگھار کیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی چھت پہ اپنے شہروں کی بلائیں اتار رہی تھی دونوں بہنوں نے انسانی روب دھار لیا اور گاؤں کے دروازے کے پاس آ کر رکھ گئیں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات کہاں بسر کریں سب لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے کچھ دیر گلیوں گھومنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ آج رات ہم مندر میں ہی گزاریں گی راجہ مندر وہاں کا مشہور مندر تھا آس پاس کے گاؤں والے کسرت سے منتیں مانگنے کے لیے یہاں آتے تھے دونوں بہنیں جیسے ہی مندر میں داخل ہوئیں تیز ہواہیں چلنے لگی مندر کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں مندر کا پجاری ڈر کے مارے چونگ گیا جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اپنے سامنے دو خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر حیران ہو کر بولا اس توفانی موسم میں کیسے آنا ہوا ایسی کونسی مجبوری آن پڑی کہ تم دونوں رات کے اس پہر یہاں آئی ہو ستارہ سمجھدار اور چلاغ تھی اس نے معصوم سچہرہ بنا کر اداسی کے عالم میں کہا پنڈت جی ہم رامگڑ سے آئی ہیں ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں راجہ مندر کے بارے میں بہت سنا ہے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دن ہم یہاں ٹھہرنا چاہتی ہیں پنڈت جی نے ستارہ کو تسلی دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا دونوں لڑکیوں کو مندر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور سونے کے لیے معقول بندوبست بھی کر دیا صبح و صویرے ہندو مرد اور عورت مندر میں پوجا کرنے کے لیے آئیں لوگ جوک در جوک مندر میں آ رہے تھے پوجا کے دوران جس جس کی نظر ستارہ اور نیلم پر پڑتی وہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر ششتر رہ جاتا کہ اس قدر حسین و جمیل دو شیزائیں پہلے کبھی نہیں دیکھی پوجا پارٹ کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہر گھر میں ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ آخر وہ دونوں کون ہیں کہاں سے آئیں ہیں انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا سکندر اور فراز جو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام پہ چلے گئے دونوں مسلمان بھائی سکندر اور فراز بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشی شخصیت کے مالک تھے زیرک اور حاضر دماغ تھے وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور لائک بیٹے تھے پورے گاؤں میں مسلمانوں کے چند ہی گھر تھے ہندووں کی اکثریت تھی لیکن اس کے باوجود گاؤں کے تمام لوگوں میں اتفاق قائم تھا تمام لوگ مذہبی قید و بند سے آزاد ہو کر زندگی گزارتے تھے گاؤں کے تمام لوگ سکندر اور فراز سے بہت محبت کرتے تھے پورے گاؤں میں دونوں کی دانشمندی اور خوبصورتی کے چرچے تھے سکندر نے چاند کو مسکرا کر دیکھا اور کہا اے چاند تُو آکاش پہ تنہا چمک رہا ہے پوری دنیا میں روشن ہی بکھیرتا ہے سبھی تیرے دیوانے ہیں سبھی تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تُو اکیلا ہے تیرے پاس تیرا چاہنے والا کوئی بھی نہیں اگرچہ تُو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن تیری یہ چمکنے کی صلاحیت تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی پر آز اپنے بھائی کی چاند کے ساتھ گفتگو سن رہا تھا چند دن بعد ایک گھر میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی ستارہ اور نیلم پنڈت کے ساتھ شادی والے گھر چلی گئیں میزبانوں نے پنڈت اور دونوں مہمان لڑکیوں کو خوشاں مدید کہا اور ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا کچھ ہی دیر میں شادی کی باقاعدہ تقریب کا آغاز ہونے والا تھا ترہ ترہ کے پکوان پک رہے تھے جس جگہ دیگیں پک رہی تھی وہ جگہ کسی زمانے میں ہندووں کا شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا جہاں مرنے والوں کو جلایا جاتا تھا آگ کی وجہ سے چڑیلے اور بدروہیں غزبناک ہو گئیں ایک دم سے تیز ہوا چلی گرد و غبار کا ایک حالہ زمین سے بلند ہوا کھانے کے برتن اور دیگر سمان ہوا میں اڑنے لگا لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور چیخو پکار کرتے ہوئے شادی والے گھر سے چلے گئے سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی جنیا چڑیل کا کام ہے تب ہی آندھی آئی ہے عورتیں اور بچے ڈر کے مارے گھروں میں گھس گئے ستارہ اور نیلم نے ایک دوسرے کو دس دیدہ نگاہوں سے دیکھا اور خاموش ہو گئیں جیسے تیسے کر کے پنڈت نے شادی گرا دی رات کو دلہ دلہن اپنے کمرے میں گئے تو دلہن نے گھونگٹ ڈال رکھا تھا دلہن نے پہلے چاہت سے دلہن کو مو دکھائی دی اور گھونگٹ اٹھایا پہلی نظر میں ہی دلہن کے دام محبت کا سیر ہو گیا دلہن کی خوبصورتی نے اس کا دل مولیا تھا رات کے پچھلے پہر جب دلہا سو گیا تو دلہن نے لڑکے کا گلہ گھونٹ کے اسے مار دیا اور خود فرار ہو گئی اگلی صبح دلہے کے گھر والوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ تیر انتظار کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا جانے یہ دونوں کیوں نہیں بول رہے کافی وقت گزر جانے کے بعد تجسس میں اضافہ ہوا دروازہ کھولا تو دلہا کو مردہ حالت میں پایا دلہے کے گلے پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی وحشی درندے نے نوچ لیا ہو پورے گاؤں میں کھرام مچ گیا دلہے کے گھر والے آہو بکا کرنے لگے ایک طرف اچانک موت نے سب کو ڈھرا دیا تھا اور دوسری جارم گاؤں کی دلہن کے فرار ہونے پر شدید غزبناک ہوئے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اسی لڑکی کا کام ہے جو رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے سب لوگ نئی نویلی دلہن کی تلاش میں اس کے گھر گئے لیکن دلہن کے گھر والے اچانک موت اور دلہن کے فرار ہونے کی خبر سن کر ششدر رہ گئے ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حادثے کے تین دن بعد فرار ہونے والی لڑکی کی لاش ملی جس کو کسی نے بے دردی سے قتل کر کے درخت کے ساتھ لٹکا دیا اچانک اماد سے لوگوں میں خوف و حراز مزید بڑھ گیا ستارہ اور نیلم خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی کہ گلی سے سکندر اور فراز کا گزر ہوا وہ دونوں کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جا رہے تھے ستارہ سکندر کو دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گئی دونوں بہنیں ان لڑکوں کے پیچھے چل پڑی کچھ دور جانے کے بعد سکندر کو محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے لڑکیوں کو نظر انداز کر کے وہ دونوں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے اوجل ہو گئے شام کے وقت وہ دونوں کام سے واپس آ رہے تھے ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی جب وہ اس آواز کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ بڑے پتھر کے پیچھے ایک جوان لڑکی درد کی وجہ سے کر رہا رہی ہے سکندر نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے کون ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں ساتھ والے گاؤں سے ہوں میں اپنے شوہر اور بچے سمیت میں کے جا رہی تھی ایک ویشی درندے نے میرے شوہر اور بچے کو مار دیا اور مجھے زخمی کر کے ان دونوں کی لاشوں کو ساتھ لے گیا سکندر نے جب دیکھا کہ لڑکی زخم خوردہ ہے اس مصیبت میں لڑکی کو اس بیابان میں تنہا چھوڑنا اچھی بات نہیں سکندر اور فرازچوں کے مسلمان تھے وہ انسانیت کے ناتے اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے گھر پہنچے تو سکندر اور فراز کے خاندان والے بغیر کچھ کہے آنکھوں کے اشارے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے تم دونوں اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو سکندر نے اپنے گھر والوں کو سارا ماجرہ سنایا سب نے ان کے اس عمل کو سراہا اور کہا کہ لڑکی کے مہمان نوازی اور اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہاں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی لڑکی بدستور نمدید آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو سکندر نے خواب میں انہی دو لڑکیوں کو دیکھا جو راستے میں ان کا تحقب کر رہی تھی چند روز مسلسل یہی خواب دیکھا سکندر نے بھانپ لیا کہ ان لڑکیوں میں کچھ تو خاص ہے جو بار بار میرے خواب میں آ رہی ہیں حقیقت جاننے کے لیے سکندر مندر کے سامنے سے گزرا ستارہ اور نیلم نے دیکھا تو دونوں پیچھے چل پڑی ستارہ نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑ کر روکا اور کہا آج مجھے اکیلے جانے دو میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں وہ سکندر کے پیچھے تیز تیز چلنے لگی سکندر جنگل میں جا کر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا اگر کوئی اس کا تاکب کر رہا ہے تو ضرور سامنے آئے گا ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک حسین و جمین لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی سکندر نے اس سے قبل اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی کچھ تیر دونوں نے آنکھیں چار کی سکندر نے اس کو اپنے بارے میں بتایا حال و احوال جاننے کے بعد دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے بلکل ایسے جیسے وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر آشنا ہوں طویل گفتگو کے بعد سکندر نے کہا اب ہمیں گاؤں واپس جانا چاہیے کافی دیر ہو گئی ہے تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہوں گے ستارہ نے احتراز کرتے ہوئے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے میں اور میری بہن مندر میں رہتے ہیں سکندر نے پوچھا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں تم مندر میں کیوں رہتی ہو ستارہ نے کہا ہمارے ماتا پتا کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں جب ان کی موت ہوئی تو ہم دونوں بہت چھوٹی تھیں رامگڑ کے بدماش لوگوں نے ہمیں لا وارث سمجھ کر ہمارا سب کچھ چھین لیا اور ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا کئی سالوں سے ہم یہاں وہاں بھٹک رہی ہیں راجہ مندر کا چرچہ سنا تو یہاں آ گئی ہیں شاید ہمیں کوئی ٹھکا نہ مل جائے ستارہ کی داستان سن کر سکندر کا دل پسیج گیا چونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا ستارہ کی مجبوری دیکھ کر سکندر کا دل مزید اس کی طرف راغب ہوا سکندر نے حمدردانہ لہجے میں ستارہ سے کہا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جے جک مجھ سے کہنا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تمہارے کام آسکوں ستارہ یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اب یہ میری ہر بات مانے گا ستارہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور مندر واپس چلی گئی سکندر مسکراتے ہوئے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا کیا بات ہے آج بہت مسکرہ رہے ہو خیر تو ہے نا سکندر کی چھوٹی بہن مایہ نے بھائی کو چھیٹتے ہوئے کہا آج بھائی نے کوئی پیاری لڑکی دیکھی ہوگی تب ہی اتنے مسکرہ رہے ہیں سکندر نے مایہ کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا پراز اس صورتحال سے واقف تھا وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے تب ہی سکندر اتنا خوش نظر آ رہا ہے پراز نے اس مسکرہت کی وجہ دریافت کرنا چاہی مگر سکندر نے باتوں ہی باتوں میں اس کو ٹال دیا سکندر دن رات ستارہ کے خیالوں میں گم رہنے لگا کسی بھی کام میں اس کا دل نہ لگتا تھا ہر پل ستارہ کے دیدار کا مشتاک رہتا تھا کچھ دن بعد سکندر کام پر جانے لگا تو راستے میں اس کا سامنا ستارہ سے ہو گیا ستارہ کو دیکھتے ہی سکندر کو کچھ ہونے لگا ستارہ نے آنکھوں کے سہر سے سکندر کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا ستارہ کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک نے سکندر کو ایک نئی امید دلائی سکندر آنکھوں کے جادو سے اپنا مقصد بھول گیا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوش ہو گئی ستارہ کا تاکپ کرتے ہوئے وہ گاؤں سے باہر ویران جنگل کی طرف چلا جہاں برگت کا پرانا درخت تھا سکندر نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنا چہرہ درخت کی طرف کیے کھڑی ہے سکندر نے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا سکندر نے قریب جا کر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ستارہ نے استفامیاں انداز میں سکندر سے کہا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بھولایا ہے سکندر نے غیر دانستگی کا اظہار کیا ستارہ اسے پسند کرتی تھی مگر سکندر کو اس بات کا ادراک نہیں تھا اور ویسے بھی مذہب کے تضاد کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا لیکن ستارہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر کو اپنا بناے لے گی اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گی ستارہ کا حسن سکندر کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا سکندر اپنے خاندان اور مذہب کی وجہ سے بھی انکار کرنے پر مجبور تھا اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر کسی نے اس کو ستارہ کے ساتھ دیکھ لیا تو بدنامی کا داخل لگ جائے گا اور وہ اس شرمندگی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا سکندر بہت نیک اور پارسا انسان تھا اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی وہ وہاں سے جانے لگا تو ستارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جیسے ہی ستارہ نے اس کو چھوا وہ اس کی شیطانی طاقت کو برتاشت نہ کر سکا اس پر غنود کی تاری ہو گئی اور وہ زمین پر گر گیا یہ دیکھ کر ستارہ اسے وہاں چھوڑ کر مندر چلی گئی یہ سوچ کر کہ سکندر کا دل جیتنا ضروری ہے زبردستی کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کی بہن نیلم اس کا انتظار کر رہی تھی نیلم نے ستارہ سے پوچھا کہاں چلے گئی تھی تم ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں اپنا مقصد حاصل کرنے گئی تھی نیلم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو گیا اس نے کہا ابھی تو نہیں مگر منزل بہت قریب ہے میں نے سکندر کے دل میں محبت کا بیج بو دیا ہے وہ خود میرے پاس چل کر آئے گا اب وہ میرے سہر سے بچ نہیں پائے گا نیلم یہ سن کر مسکرادی اور کمرے میں چلی گئی کافی دیر کے بعد سکندر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو جنگل میں پایا وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا درد کی وجہ سے کراہتے ہوئے وہ خود کلامی کرنے لگا کہ میں یہاں کیسے پہنچا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ ستارہ کے پیچھے آئے تھا مگر اب وہ یہاں نہیں ہے مجھے یہاں بلا کر خود وہ چلی گئی یہ کیسی حرکت ہے سکندر پہ ابھی بھی سہر تاری تھا جس کی وجہ سے وہ سارا الزام ستارہ پر لگا رہا تھا وہ لڑکتے ہوئے گھر پہنچا اس کی حالت درست نہیں تھی اسے اس بات کبھی احساس نہیں تھا کہ وہ گھر والوں کو کیا جواب دے گا بہرحال اس کے گھر والے اس کا لباس دے کر سمجھے کہ شاید راستے میں ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے ہیں گھر والوں کے پوچھنے پر سکندر کچھ نہ بولا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا فراز نے جب سکندر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے ورنہ بھائی کا حلیہ احسان نہیں ہوا کرتا فراز نے سکندر سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے سکندر نے کہا ابھی کچھ مت پوچھو بعد میں تفصیل سے بتاتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے سکندر چار پائی پر گر گیا فراز نے بھائی کو سیدھا لٹا دیا سکندر گہری نیند سو گیا اگلی دن فراز اور سکندر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اب سکندر کی طبیعت سنبھل چکی تھی وہ جسمانی طور پہ بہتر تھا کھانا کھانے کے بعد سکندر نے فراز سے کہا آؤ سین میں چہل قدمی کرتے ہیں فراز اس کے ساتھ چل دیا سکندر کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ فراز کو کچھ بتانا چاہتا ہے سکندر نے فراز کو ستارہ کا قصہ سنایا ساری بات بتانے کے بعد فراز نے پوچھا اب کیا کرنا ہے کیا سوچا آپ نے سکندر کے دل و دماغ پہ اثر ہو رہا تھا اسے اس کی بیچینی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو ویسے بھی ستارہ کے سہرزدہ حسن جمال کے آگے سکندر کا تجسس کوئی شائبہ نہیں تھا سکندر نے فراز سے کہا ایک کام کرو میں ایک خط لکھتا ہوں تم وہ خط کسی طرح ستارہ تک پہنچا دو اور اسے پیغام دینا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہ آئے وہ اکیلی ہونی چاہیے کچھ ضروری بات کرنی ہے سکندر نے خط لکھ کر فراز کے ہاتھ میں دیا اور مندر کے سامنے آ کر رک گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی مندر میں جائے اور لوگ اس کے بارے میں ترہا ترہا کی باتیں کریں قریب سے ہی ہندو عورت وہاں سے گزری اس نے فراز سے پوچھا بیٹا کوئی کام ہے یہاں کیوں آئے ہو یہ تو مندر ہے یہاں بتوں کی پوجہ کی جاتی ہے تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے فراز نے کہا کہ مجھے کسی کو اس کی امانت لوٹانی ہے عورت سمجھ گئی کہ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر ہے جو اسے یہاں آنے پر مجبور کر رہا ہے وہ عورت مندر میں چلی گئی پوجہ کرنے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیئے تو فراز نے موقع کو غنیمت جانا اس نے اندر جانے کا ارادہ کیا جیسے ہی وہ مندر میں داخل ہوا ایک لڑکی جو پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہور ہے یا پری چند لمحے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے پنڈت کو یہ لگا کہ وہ پوجہ کرنے آیا ہے لیکن وہ اس کی دلی کیفیت سے آشنا تھی نیلم بہار آئی اس نے فراز سے پوچھا کیسے آنا ہوا فراز نے کہا میرے پاس کسی کی آمانت ہے یہ خط ستارہ کو دینا ہے اس نے خط لے لیا اور فراز گھر واپس چلا گیا نیلم نے خط ستارہ کو دیا جس میں ملاقات کا لکھا تھا ستارہ تیشدہ جگہ پر چلی گئی جہاں سکندر اس کا انتظار کر رہا تھا حال احوال پوچھنے کے بعد سکندر نے اس سے پوچھا کون ہو تم کہاں سے آئی ہو تمہارا بولنا تمہارے انداز یہاں کے نہیں ہے سکندر کو ستارہ پر شک ہو گیا تھا ستارہ کو بھی معلوم تھا کہ حقیقت آشکار ہو جائے گی یہ راز کھل جائے گا ستارہ نے اپنا چہرہ گھمایا اور اچانک سے سکندر کو بازوں سے پکڑ لیا سکندر نے دیکھا تو ستارہ کی آنکھوں میں آگ تھی آواز بھی بھاری ہو گئی اس نے کہا کیا تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں میں اور میری بہن جنات کی وادی سے آئی ہیں ہمیں ایک جوان خون کی تلاش تھی جب ہم نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو دیکھا تو ہماری تلاش مکمل ہو گئی اب تم فیصلہ کرو گے کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے یا موت کو گلے لگانا ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت مار سکتی ہوں فیصلہ تمہارا ہے سکندر اس کی دھمکیاں میں اس باتوں سے ڈر گیا لیکن حمد کر کے اس نے جواب دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم جتنی بھی دھمکیاں دے دو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ستارہ کو مزید غصہ آیا اس نے سکندر کو زور سے زمین پر پٹک دیا اور خود وہاں سے رفو چکر ہو گئی دوسری طرف نیلم جو کہ فراز پہ فرفتہ ہو گئی تھی وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنے جیسا بنانے کے لیے کوشان تھی کیونکہ یہ فطری عمر ہے کہ قیمتی چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے اگر وہ دونوں چاہتی تو ان کو کسی بھی جگہ کابو کر سکتی تھی مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ سکندر کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دروازے سے داخل ہو نہیں سکتی تھی ان کے گھر میں جنات کا آثر ختم ہو جاتا تھا چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر سے باہر ان کو نپٹیں گے اگر وہ رضا بند نہ ہوئے تو سبردستی ان کو لے جائیں گی نیلم نے فراز کے سامنے حقیقت کھول دی مگر فراز نے بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا فراز کے انکار پر نیلم آگ بگولہ ہو گئی اس نے اپنا خطرناک پنجہ فراز کے چہرے پر رسید کیا زوردار دھپڑ کی وجہ سے فراز موکے پہ ہی بے ہوش ہو گیا کئی گھنٹے ویسے ہی پڑا رہا ہوش آنے پر فراز نے سوچا کہ وہ نیلم سے بہ آسانی جان چھڑا لے گا مگر اسے کہاں خبر تھی کہ نیلم کے پاس شیطانی طاقت ہے اس نے خود کو حرکت دینا چاہی مگر خود کو رسیوں میں بند پایا اس نے بہت سور لگایا مگر خود کو رسیوں سے آزاد نہ کر سکا اس نے بچاؤ بچاؤ کی آواز دی مگر وہ وہاں اکیلا تھا سکندر کے گھر والوں نے پنڈت کو ستارہ اور نیلم کی حقیقت سے آگاہ کیا پنڈت رام رام کرتے ہوئے خود کو خصور وار ٹھہرانے لگا کہ اتنے دنوں سے انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا میں نے انہیں مجبور اور بے بس سمجھ کر سہارا دیا رہنے کے لیے جگہ دی جتنا ہو سکا میں نے ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی شاید مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو کوئی تدبیر کر لیتے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی پنڈت نے انہیں بتایا کہ ہمارے مذہب کے مطابق جنوں اور چڑیلوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر وہ غزبناک ہو جائیں تو ہر چیز تباہ کر دیتی ہیں اب آپ کو کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے جو عمل کے ذریعے کچھ بتا سکے سب وہاں صرف واپس آگئے اور سوچنے لگے کہ کس کے پاس جائیں کون ایسا شخص ہے جو ہماری مدد کرے اگلے دن سکندر اور فراز کام پر چلے گئے سکندر کی ماں اور بہن بازار سے ضرورت کا سامان لینے گئی تو ستارہ اور نیلم نے ان کا پیچھا کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ دونوں بھائی ایسے نہیں مانیں گے انہیں مجبور کرنا ہوگا سامان خریدتے وقت مایا کی ماں چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک چور نے اچانک سے ان کا پیسوں والا تھیلہ چھین لیا اور بھاگ گیا سکندر کی ماں اور بہن شور مچانے لگی دکاندار نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا جب وہ واپس آیا تو سکندر کی ماں زمین پر گری ہوئی تھی اس کے سر سے خون بہ رہا تھا ستارہ اور نیلم مایا کو لے جا چکی تھی لوگوں کا حجوم تھا وہاں موجود عورتوں نے سکندر کی ماں کو اٹھایا اور اس کو ایک گھر پہنچایا جب سکندر اور فراز کو اپنی ماں کی حالت کا پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے ماں کی یہ حالت دیکھ کر غمگین ہو گئے حکیم نے زخم پہ دبا لگائی اور مرہم پٹی کی سکندر اور فراز نے مایا کو نہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ مایا کہا ہے وہ نظر نہیں آ رہی انہیں بتایا گیا کہ دو لڑکیاں آئیں تھی انہوں نے ہمیں باتوں میں لگایا اتنے میں ایک چور آیا اور ہم سے پیسے چھین کر بھاگ گیا دکاندار نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ غائب ہو چکا تھا موقع پا کر انہوں نے میرے سر پہ کوئی چیز ماری جس سے میں بے ہوش ہو گئی اسی دوران وہ مایا کو اٹھا کر لے گئی سکندر اور فراز نے گھر والوں سے حقیقت چھپا رکھی تھی شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنائی تو سکندر کی ماں مایا کے لیے مزید پریشان ہو گئی ایک ہفتہ گزر گیا مگر مایا کی کچھ خبر نہ تھی مایا کی گمشدگی کے بعد گھر کے تمام افراد خوف زدہ رہنے لگے جنات کا نام سن کر بچوں پہ خوف تاری رہنے لگا ایک رات گھر کے تمام افراد سو رہے تھے سکندر اور فراز ایک کمرے میں سو رہے تھے سکندر اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا سانس پھولا ہوا تھا سکندر کی آواز سے فراز کی آنکھ بھی کھل گئی فراز نے سکندر سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے کوئی خواب دیکھا ہے کیا سکندر کے ماتھے پہ پسین آ رہا تھا فراز نے فوری طور پر سکندر کو پانی دیا پانی پینے کے بعد سکندر نے بتایا کہ میں کئی دن سے خواب میں ایک غار دیکھ رہا ہوں وہ کسی جنگل بیابان میں ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کچھ دیر بعد وہ غار روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ روشنی کسی چمکتی ہوئی چیز کی ہے ایسے جیسے کوئی چمکتا ہوا ہیرہ یا کوئی چراغ وہ روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ کچھ پل کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ غار کہاں پر ہے مایہ کو کون اٹھا کر لے گیا یہ سوال مجھے بیچین رکھتے ہیں فراز نے کہا اس کا کوئی تو حل ہوگا اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بابا رکنشاہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں وہاں کوئی سبیل نکل آئے گی دونوں نے ضرورت کی کچھ چیزیں ساتھ لیں اور سفر پر نکل پڑے ایک دن اور ایک رات کے طویل سفر کے بعد وہ دونوں مزار پر پہنچ گئے وضو کرنے کے بعد انہوں نے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی دعا سفاری ہوئے تو وہ دونوں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تھکن اتارنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مجاور ان کے پاس آیا سلام کہنے کے بعد اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہم کشنگڑ سے آئے ہیں ہم مسئبت میں مبتلا ہیں دو چڑیلوں نے ہماری بہن کو اغبا کر لیا ہے کئی دن گزر گئے اس کا کچھ اتا پتا نہیں چل رہا مجاور نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا وہ مالک ہے مسائب کو دفع کرنے والا ہے انشاءاللہ اس مسئلے کا کوئی حل ضرور ہوگا یہاں ایک مجزو بیٹھا ہوتا ہے اس کا نام نہیں معلوم مگر سب لوگ اسے فقیر سائن کہہ کر پھولاتے ہیں میں آپ کو ان سے ملواؤں گا وہ ضرور کچھ مدد کریں گے انہوں نے مزار پر ہی رات گزاری اگلے دن مجاور انہیں فقیر کے پاس لے گیا سکندر نے فقیر کو ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ دونوں گاؤں میں آئیں اور پنڈت کے ہاں قیام کیا چند ہی روز بعد ہمیں جنگل سے ایک اکیلی عورت ملی جس کے شوہر اور بچوں کو کسی وحشی درندے نے قتل کر دیا تھا اور وہ عورت زخمی حالت میں ہمیں ملی ہم اسے مجبور لاچار سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے آئے کافی دن ہمارے ساتھ رہنے کے بعد وہ بنا بتائے اچانک غائب ہو گئی ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی سکندر نے فقیر کو شادی کا واقعہ بھی سنایا جس میں شادی کا دوران آنتھی توفان کی وجہ سے چیزیں ہوا میں اڑنے لگیں پھر رات کو دلھن نے دلھے کا گلہ گھونٹ کر مار دیا اور فرار ہو گئی مایا کی گمشدگی کا بتایا تو فقیر بول اٹھا کہ تمہارے گھر میں ایسی چیز ہے جو کئی صدیوں سے تمہارے خاندان میں ہی گردش کر رہی ہے سکندر اور فراز سوچنے لگے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو ان چڑیلوں کو مطلوب ہے فقیر نے انہیں بتایا کہ وہ چیز تمہارے گھر میں موجود ہے تم وہ چیز ڈھونڈ کر لاؤ پھر میں کچھ کرتا ہوں دونوں بھائی گھر واپس آ گئے انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا ہم بابا رکنشاہ کے مزار پر گئے تھے وہاں ایک فقیر سائیں بیٹھے ہیں ہم نے ان کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ ان دو جن زادی بہنوں کا انسانوں کی دنیا میں آنا ہمارے گاؤں کے مندر میں قیام کرنا ہمیں ورگلانے کی کوشش کرنا ہمیں اپنے ساتھ جانے کی پیشکش کرنا پھر مایہ کو اغواہ کرنا سب ایک مقصد کے تحت ہوا وہ ہمارے گھر میں اس لیے نہیں داخل ہو سکیں کیونکہ ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے آپ ذرا سوچیں وہ کونسی ایسی چیز ہے جو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے ماں نے پرانا صندوق کھولا اور ساری چیزیں باہر نکال کر دیکھنے لگی اسے ایک پرانا ڈبا ملا جس میں قدیم اور زنگ آلود ہار ملا جس پر موٹی جڑے ہوئے تھے ماں نے کہا ایک یہی ہار ہے جو میرے نانا ابو نے تحفے میں دیا تھا میں نے تب سے یہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے سکندر نے وہ ہار لیا اور اپنے بھائی کے ہمراہ بابا رکنشاہ کے مزار پر چلا گیا وہاں پہنچ کر انہوں نے وہ ہار فقیر سائن کو دکھایا فقیر نے ہار کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان جن زادیوں کا اس ہار سے گہرا تعلق ہے وہ یہ ہار حاصل کرنا چاہتی ہیں تم یہ ہار ان کو دے دو تب ہی تم ان سے چھٹکارا پاؤگے انہوں نے فقیر سے کہا کہ ہم یہ ہار ان کو دے دیں گے مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری بہن مایا کو اٹھا کر لے گئی ہیں ہم اسے کیسے رہا کروائیں فقیر نے اپنے فتراک حکمت کا تھیلہ میں ہاتھ ڈالا اور ایک انگوٹھی نکالی فقیر نے وہ انگوٹھی سکندر کو دے دی اور کہا یہ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی سکندر نے وہ انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی دونوں بھائی گھر واپس آ گئے گھر آ کر ماں کو ساری بات بتانے کے بعد سکندر نے فیصلہ کیا کہ میں اور فراز جنگل میں جا کر غار ڈھونڈیں گے دونوں نے جنگل جانے کا قصد کیا اور روانہ ہو گئے دوپہر سے شام تک وہ دونوں جنگل میں گھومتے رہے مگر انہیں غار نہ ملی دونوں نے رات جنگل میں بسر کی اگلے دن پھر سے غار کی تلاش میں نکل پڑے چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے اس پہاڑ کے دہانے پر کھنڈرات موجود تھے جو کہ خاصے پرانے معلوم ہوتے تھے سکندر نے اپنے دماغ پہ زور دیا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا غور کرنے پر اسے یاد آیا کہ یہ وہی غار ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی اس کے ذہن میں وہی پر اسرار مناظر اُبھرنے لگے کچھ ہی دیر بعد دونوں بھائیوں کا جنزادی بہنوں سے باقاعدہ ٹکراؤ ہونے لگا تھا وہ کسی بھی وقت مقابل آسکتے تھے اس کے دل میں شیطانی طاقتوں کا خوف بھی تھا اور جنگل کی حیبت ناک سناٹے سے مزید دہشت زدہ ہو گئے سکندر نے فقیر سائن کی عطا کردہ انگوٹھی کو عقیدت سے چومہ اور فراز کو غار کے دہانے پر کھڑا کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگا غار کے درمیان پہنچا تو سکندر کو ویسا ہی محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی بھی وہی خواب دیکھ رہا ہے مگر اب وہ حقیقت میں وہاں موجود تھا اچانک کسی کے رونے کی آواز گنجی یہ آواز اسے بار بار سنائی دینے لگی سکندر نے پہچان لیا کہ یہ آواز مایا کی تھی وہ اس کی آواز کو پہچان گیا تھا اور آواز کی طرف چلنے لگا ڈھلوان پتریلی جگہ سے وہ نیچے اترنے لگا بہت حمد کر کے وہ غار کے اندر آ گیا بلکل سامنے ایک بڑا پتھر تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا قدموں کی آہٹ سے اس نے اپنا سر اٹھایا اور سکندر کی طرف دیکھا ستارہ اپنی اصل حارت میں آ چکی تھی مایا کو دیکھ کر آنسوں سے بھیگی ہوئی سکندر کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آثار نمودار ہوئے سکندر نے اپنی بہن کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا مایا میں آ گیا ہوں تم گھبراو مت مایا کو کچھ ہوش نہیں تھا وہ بے ہوش پڑی تھی رات کے وقت جنگل کی وحشت ناکیوں سے سکندر کا سانس اکھڑنے لگا کیونکہ دن کی نسبت رات کو آسیب اور جنوں کا بصیرہ زیادہ ہوتا ہے جنات اور آسیب کے خوف نے اسے مزید خوف زدا کر دیا سکندر نے چاہا کہ اس ازدہے کا ختم کر دے اور مایا کو وہاں سے بچا کر بھاگ نکلے سکندر نے ستارہ کے خوف ناک سہر سے جان چھڑانے کی ٹھان لی تھی ایک طرف تو اسے اپنی جان کے لالے پڑے تھے مگر دوسری طرف وہ ستارہ کے چنگل سے آزادی بھی حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ ہمت کر کے اس نے ستارہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا چونکہ شیطانی ازدہہ ستارہ کے حکم کا تابع تھا اس لیے ستارہ تک پہنچنا اس کی اولین ترجی تھی ازدہہ پھن پھیلائے مایا کے سر پر موت کی طرح سوار تھا رات کے پچھلے پہل جب بلکل سناٹہ ہو گیا پرندوں کی چہچہات ختم ہو گئی اور وحشی جانور اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے تو اس وقت سکندر کا واحد سہارا اللہ تعالی کی ذات تھی کیونکہ ایک وہی ہستی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے سکندر کو یقین تھا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی سبب بن جائے گا سکندر کے کامل یقین اور اللہ پر توقل کے باعث بلاخر خدا کی مدد و نسرت آن پہنچی آسمانی بجلی کی کھڑک نے ازدہے کو جھلسا دیا کیونکہ یہ جنات اور آسیب آگ میں بھزم ہو جاتے ہیں جیسے ہی بجلی کی کھڑک ازدہے پر پڑی ازدہا بجلی کی کھڑک برداشت نہ کر سکا اور ایک طرف ڈھیر ہو گیا جس سے مایہ کو ہوش آ گیا کیونکہ ستارہ نے اپنے سہر سے مایہ کے آساب پر مکمل قابو پا لیا تھا اور مایہ اس کی متی و فرما بردار ہو چکی تھی سکندر کو دیکھتے ہی اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ رسیوں سے بند ہی ہوئی تھی اس نے بہت کوشش کی مگر خود کو آزاد نہ کر سکی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مایہ کے چہرے پر نکاہت اور کمزوری کے آثار ظاہر تھے شیطانی سہر کی وجہ سے مایہ کی آنکھوں کے ہلکے سیاہ پڑ گئے تھے اور رنگت زرد ہو گئی تھی ستارہ اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی اس نے سکندر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ خبردار ایک قدم آگے نہ پڑھانا ورنہ تمہاری بہن کو مار دوں گی ستارہ نے سکندر کے ہاتھ انگوٹھی دیکھی تو سمجھ گئی کہ اس کی طاقت اس کی انگوٹھی میں ہے جیسے جیسے سکندر قدم بڑھانے لگا اس نے مایہ کی گردن کو زور سے دبوچ لیا مایہ کی آنکھیں باہر آنے لگیں وہ تکلیف سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر شیطانی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکی سکندر نے جب دیکھا کہ ستارہ مایہ کو انقریب مار ڈالے گی ستارہ کی طرف جست لگائی ستارہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک طرف ہو گئی سکندر اس کے تاقب میں آگے بڑھا جیسے ہی اس نے وار کیا ستارہ کی آتشی آنکھیں بڑک اٹھیں اس نے خونی پنجوں سے سکندر پر جوابی وار کیا سکندر تیزی سے آگ کی دوسری طرف ہو گیا اچانک ستارہ کی تاب شیطانی چمکادن غار کی اطراف میں منڈلانے لگیں چمکادنوں نے سکندر پر پیہ در پیہ حملے کرنا شروع کر دیئے سکندر ایک طرف اپنا دفاع بھی کر رہا تھا دوسری طرف مایہ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی چمکادر مایہ کو نقصان نہ پہنچا دے منظر اس قدر خون ریز تھا کہ شور کی آواز فراز کی کانوں میں گنجی اس نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ سکندر مشکل میں پھس گیا ہوگا مجھے اس کی مدد کے لیے غار میں جانا چاہیے فراز جیسے ہی غار کے وسط میں پہنچا چمکادنوں کو دیکھ کر خوف زیادہ ہو گیا اس نے سکندر کو آواز دی میں آ گیا مل کر ان چمکادنوں سے چھٹکارہ پائیں گے سکندر بہادری کے ساتھ چمکادنوں کو مار رہا تھا چمکادنے چاہ کر بھی سکندر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس فقیر سائیں کی انگوٹھی اور روحانی طاقت تھی فراز یہ دیکھ کر چمکادنوں پہ حملہ آور ہوا اس نے پھرتی کے ساتھ کئی چمکادنوں کو مار ڈالا مگر ستارہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کب وہ دونوں بھائیوں کا کام تمام کرے اور وہ قیمتی ہار لے کر فرار ہو جائے ہار کے بغیر وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اس نے جھٹ سے فراز پر حملہ کیا اور اپنے پنجے اس کے کندھوں میں پیوست کر دیئے فراز درد سے چیخنے لگا سکندر نے فراز کی طرف دیکھا تو مدد کے لیے لپکا مگر چمکادنوں کے جھنٹ نیوں سے آگے نہ پڑنے دیا ستارہ نے فراز کو اٹھا کر غار کی دیوار سے پٹک دیا فراز دیوار سے ٹکراتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا سکندر نے مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا اور بلاخر فقیر سائن کی انگوٹھی اور روحانیت کے ذریعے چمکادنوں کا کام تمام کر دیا ابھی کچھ سنبھلا ہی تھا کہ ستارہ کی بہن نیلم بھی آگئی نیلم ستارہ کی طرح غزبناک تھی اس نے سکندر پر حملہ کیا مگر ناکام ہو گئی ستارہ نے نیلم کو بتایا کہ اس کے پاس ایک پر اسرار انگوٹھی ہے جس کی طاقت سے ہمارا سہر اس پر اثر نہیں کر رہا چنانچہ دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا اس دفعہ انہوں نے سکندر پر پتھروں سے حملہ کیا سکندر نے خود کو بچایا مگر زیادہ دیر مزاہ مت نہ کر سکا ایک بھاری بھر کم پتھر سکندر کی پشت پر آر لگا جس سے وہ زمین پر گر گیا ستارہ اور نیلم نے جھٹ سے سکندر کی تلاشی دی اور وہ ہار برامت کر لیا ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا دونوں نے زوردار کہکہ لگایا اور غار سے پاہر جانے لگی سکندر کو کچھ ہوش تھا وہ حمد کر کے کھڑا ہوا اور تیزی سے ان پر حملہ کر دیا سکندر نے ایک لمحے میں ستارہ کی پشت میں خنجر گھوپ دیا اگلے ہی لمحے نیلم خود کو بچانے کے لیے بھاگنے ہی لگی تھی فراز نے نیلم کو ایک وار میں ختم کر دیا دونوں کی لاشوں کو آگ لگا دی فراز کو شدید زخمی دیکھ کر سکندر کی آنکھیں بھر آئیں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گرے لگایا سکندر نے مایہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ خوف ستا لہجے میں بولی نہیں میرے قریب مت آنا سکندر نے دلا سے دیتے ہوئے کہا مایہ ڈروں مت یہ خواب نہیں ہے حقیقت ہے میں سچ مچ تمہارے پاس ہوں سکندر نے فوری طور پر مایہ کو رسیوں سے آزاد کیا لیکن ابھی بھی مایہ کی خوشی میں ایک انجانہ سا خوف چھپا تھا مایہ نے کہا سکندر بھائی آپ یہاں کیسے آئے ان جن زادیوں سے کیسے چھٹکا رہا حاصل کیا سکندر نے مایہ کو شفقت بھرے لہجے میں کہا ابھی ہم گھر واپس چلتے ہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب گھر جا کر دوں گا غار کے باہر فراز ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ غار میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ غار میں جن زادیوں کا سہر زیادہ تھا اور فراز کے پاس اپنا دفع کرنے کے لیے سوائے خنجر کے کچھ نہیں تھا جنوں چڑیلوں اور شیطانی طاقتوں سے نبرد آزمائی کے لیے علم اور روحانی طاقت درکار ہوتی ہے میرے پاس فقیر سائن کی عطا کردہ انگوٹھی ہے جس کی طاقت سے جن زادیوں کا سہر زائل ہو گیا دونوں بھائی مایہ کو ساتھ لے کر غار سے باہر آ گئے جب وہ تینوں گاؤں پہنچے تو گاؤں کے تمام لوگ باہر آ گئے انہوں نے گاؤں والوں کو مکمل داستان سنائی اور سب لوگ ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ